نا 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 خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام بزمِ عقیدت یہ پرگرام آپ دیکھتے ہیں ہر جمعہ المبارک کو دوپہر بارہ بجے اور اتوار کو صبح نو بجے نشر مقرر کے طور پر اپنے میز بان رئیس احمد کے ساتھ یہ پرگرام آپ ملاحظہ کرتے ہیں خشیت الہی آج ہمارا موضوع ہے جن لوگوں نے ابھی ابھی میٹر ون ٹیون کیا ہے یقیناً ان کے لیے اس موضوع کا بتانا بہت ضروری ہے پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی نقشبندی صاحب ممتاز روحانی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسان بن خرشید بارگرام رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیاتِ عقیدت کے لیے موجود ہیں اچھا پروفیسر ایک چیز اور بھی ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ایک شخص ہے آمالِ صالحہ کیے جا رہا ہے اسے اس بات کا بھی شوق ہے کہ وہ عبادت کرے اور اس کا عجر و ثواب اسے حاصل ہو اور اس کے باوجود خشیتِ الہی بھی اس کے دل میں موجود نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے بڑا ستار العیوب ہے غفار الزنوب ہے وہ اپنے بندوں کی خطاؤں پر خطا پوشی بھی کرتا ہے اور گناہوں کو درگزر بھی فرماتا ہے تو کیا یہ جو طرزِ عمل ہے یہ درست ہے ایک مسلمان کے لیے اگر اس بات کو درست مانا جائے ہم قرآنِ پاک کے ساری تعلیم کی نفی کر رہے ہیں حدیثِ مبارکہ آپ رسولِ پاک کی تعلیم اس کی نفی کر رہے ہیں اور ایسا ہوتا تو وہ لوگ اصحابہ اکرام دیکھ لی دیئے ان کے بعد تابین تباہ تابین کی زندگی دیکھ لی دیئے وہ اللہ کی دین کو ہم سے زیاد سمجھے تھے اگر یہ بات درست ہوتی کہ اللہ رحیم و کریم اللہ معاف کر دے گا رب کی خشیت سے محروم ہیں عامال سے محروم ہیں اب بس اللہ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے تو ان چیزوں کو علم ان لوگوں کو زیادہ ہونا چاہیے جو رسولِ پاک صلی اللہ کے قریب کے زمانے میں ہیں یا جن کو براہ راست رسولِ پاک صلی اللہ کی صحبت حاصل ہوئی ہے شیطان چھے لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کی اگر عبادت کی بات ہو تو شیطان کا بڑا رتبہ ہونا چاہیے ابھی بھی ہونا چاہیے پہلے بھی تھا یہ محروم نہیں ہونا چاہیے اصل میں جو ازلی سعید ہیں بندے کا کام ایک ہے رب کی عبادت کریں اللہ کی اطاعت کریں اور اگر خطا ہو جائے تو ندامت شرمساری توبہ یہ اس کے لیے لازم ہیں اس لیے اگر اللہ کے بندوں کی زندگی کا مطالعہ کریں حسنِ بصی رحمت اللہ لے انہیں لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میری عمت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی تعداد ستر ہزار ہے وہ بغیر صحابہ کتاب کے بکشے جائیں گے حسنِ بصی رحمت اللہ لے کا دور ہے اور آپ چھت پر نفل پڑ رہے ہیں اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ دو رکعت نفل میں قرآن پاک ختم کرتے تھے کیا بات سبحان اللہ سبحان قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے نفل ادا ہو رہے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں آنسو بے رہے ہیں اور رب کے محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے حسنِ بصی رحمت اللہ لے چھت پر موجود ہیں نفل ادا ہو رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے گریہ تاری ہے آنسو رواں ہیں وہ آنسو گرتے گرتے چھت پر پڑے چھت سے بیٹے پرنالے پر پڑے پرنالے سے بیٹے نیچے گرے اسی زمانے کا شخص اب نیچے سے گزرا جب وہ آنسو کا پانی پر گرا تو وہ کھڑا ہو گیا کھڑے کہا کہ میں اس مکان کے نیچے موجود ہوں اوپر سے پانی کے چھنٹے مجھ پر گرے ہیں چھت پر موجود شخص مجھے بتا دے گا یہ پانی پاک ہے کہ نا پاک ہے حسنِ بصری رحمت اللہ نفر پڑ کے فارغ ہو چکے تھے آپ نے فرمایا گناہگار کی آنکھوں کے آنسویں کپڑے کے دھولو اس شخص نے آپ کی آواز کو پہچانا اللہ کے نام کی چیخ ماری زمین پہ گرہ بھیوش ہو گیا حسنِ بصری کہہ رہے ہیں کہ گناہگار کی آنکھوں کے آنسویں کپڑے کو دھولو بھیوش ہوئے ہوش آیا روتے ہوئے گھر چلے گئے گھر میں کہا اس کپڑے کو میں اتار کے تمہیں دیتا ہوں اس پر حضرت حسنِ بصری کے آنکھوں کے آنسو گرے ہیں اس کو میرے کفن میں استعمال کرنا مجھے اللہ پر یقین ہے یہ کفن میری بخشش کا ذریعہ اور قبر میں عذاب کی تخفیف کا ذریعہ وسیلہ بن جائے گا یہ وہ لوگ جن کی زندگی اللہ کا حکم پر گزریں اپنے سلسلے کے بزرگ ہیں سلسلے بہاودی نشوہ بخاری رحمت اللہ آپ کے دور میں ایک شخص کا یہ وطیرہ بن گیا جو دل میں آتا کرتا نماز نہیں پڑھ رہا تو نہیں پڑھ رہا ہے ہر ایک سے الج رہا ہے حرام کھا رہا ہے بہودیاں کر رہا ہے بدکاریاں کر رہا ہے کوئی شخص اس کو کہتا خدا سے ڈرو تمہیں مرنا ہے یار قبر میں جانا ہے کچھ خدا کا خوف کرو وہ کہتا اللہ بڑا رحیم و کریم ہے تمہیں اللہ کی رحمت پہ مریض نہیں ہے مجھے اللہ کی رحمت پہ مریض ہے اللہ مجھے بخش دے گا ہر ایک کو یہ جواب دیتا یہ ذکر حضرت بہاودی نشن باہرم تعلیم مجلس میں ہوا آپ نے کہا کوئی مجھ سے ملے لوگ اس کو لے آئے آپ نے پوچھا میں نے سنا ہے تم اللہ کی کھلن کھلا نافرمانی کرتے ہو گناہ کرتے ہو بدکاریاں کرتے ہو حرام کھاتے ہو اور جب تم سے کوئی کہتا خدا سے ڈرو موت کو یاد کرو قبر کو یاد کرو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اللہ بخش دے گا تم میں اللہ کی رحمت میں امید ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا تم ملے اس بات کا جواب دے تو اس اللہ کی بات کرتا ہے جس کے سامنے چھے لاکھ ساتھ تک شیطان عبادت کی ایک سجدے سے انکار کرنے پر لانت کا توق گلے میں ڈال دیا اور قیامت تک لیے معلوم کر دیا وہ اللہ یا دوسرا اللہ ہے اس کا جسم کانپا چہرے پر خوف کے اثار پیدا ہوئے پھر فرمایا سنو اس اللہ کے نبی کے بارے میں خدا کا پیارا ہے اللہ کا نبی ہے جد امجد ہے تمام ابیان کی پوش سے آئے ہیں آدمیلہ السلام ایک بھول ہوئی اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر لا ڈالا اس اللہ کی بات کرتے ہیں اب جو اور اللہ ہے اس کی چیخ نکل گئی رو کے کہتا حضرت اللہ تو وہی ہے فرمایا جو چھے لاکھ ساتھ تک اللہ کی عبادت کرنے والے کو ایک سجدر پر انکار کرنے پر لانت کا تول ڈاک سکتا ہے اپنے پیارے نبی کو ایک بھول پر جنت سے نکال سکتا ہے اس اللہ کی اطاعت کرو تو رجات ہے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو خدا کی قسم آدمی پڑھا ہے وہیں بیٹھے پھٹے آپ کی ہاتھوں سے بیعت کی اس نے کہا میں اس حمل سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن گیا یہ فرار ہے اس بات پر نافرمان بھی کریں اس پر دلیر بھی ہو اور کہے اللہ بخش دے گا نہیں تو اللہ کی اطاعت کر ایک شخص نے ساتھ حج کیے پڑھئے جب وہ کہتا اللہمہ لبیک آگے سے آواز آتی بندے میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا سفیان سوری رحمت اللہ نے بات سنی اس کو پکڑ کے حرم پاک سے باہر لائے فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا گناہ کیا ہے میں نے اپنے کانوں سنا جب تو کہتا تھا اللہمہ لبیک تو حطفی آواز آتی تھی بندے تیری حاضری کو نا قبول کیا اس حضر نوجان کی آنکھوں میں آنسوں تھے رکھ کے کہا سفیان سوری آپ نے کب سنا ہے کہا یہ ساتھوں تواف کے چکروں میں تیرے ساتھ تھا اور میں ہر چکر من تیری آواز پر میں یہ آواز سنتا تھا آپ نے فرمایا ساتھ چکر میں تو ساتھ ساتھ سے حج کر رہا ہوں اور میں یہ آواز سنتا ہوں میں کہتا ہوں اللہمہ لبیک آواز آتی بندے میں تیری حاضری کو قبول نہیں کیا سفیان سوری رو کے کہتے ہیں تجھے پھر اس پر کوئی نامیدی نہیں ہوتی تو اس پر پھر نامید نہیں ہوتا تو اللہ کے سامنے حاضری پیش کرتا ہے اور اللہ کی وعد آتی تیری حاضری نہ قبول قبول نہیں کرتا جواب دیا اے سفیان سوری بندے کا کام تو بندگی ہے میں اپنی حاضری پیش کرتا رہوں گا وہ بے نیاز ہے وہ میری حاضری قبول کرے نہ کرے مجھے بندہ بن کر مجھے بندہ بن کے رہنا ہے مجھے بندگی کرنی ہے اب اس بے نیاز ذات کا کام ہے بخشے نہ بخشے میری اس پر حجت نہیں ہے